اسلام علیکم ایم یور کلاس ٹیچر آف کمپیوٹر سائنس کل کی لیکچر میں ہم نے جو ہے الگوریثم سٹارٹ پڑھا تو اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور کچھ جو ہے ایک دو اگزیمپل سے ہم نے الگوریثم کو سمجھا تھا آج کی کلاس میں ہم اپنی بک کی اگزیمپل 2.1 اس کو پڑھیں گے کہ اس میں کیا پوچھا گیا ہے اس کا الگو بنائیں گے ٹھیک ہے There are 50 students in a class who appeared in their final examination یعنی 50 students ہم آئے پاس جو ہے final examination میں appeared ہوئے ہیں their mark sheets have been given to you سب کے mark sheets given ہے write an algorithm اس میں ہم نے الگوریثم کیا بنانا اس میں کیا کلکولیٹ کرنا ہے write an algorithm to calculate and print the total number of students who passed in first division یعنی algorithm بنانا ہے جس میں ہم نے calculate کرنا ہے print کرنا ہے total number of students میں سے جو جو first division کے ساتھ پاس ہوئے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا initialize کیا total first divisions کو total mark sheets یعنی ہم نے دو طرح سے column بنا لیا یعنی ایک ہم نے اس میں ہم نے کیا کیا first divisions والوں کو لکھ لیا اور اس میں ہم نے کیا کیا mark sheet totals جو بھی آتی گئیں انہیں ہم لکھتے کیسے ہیں اب ہم نے کیا کیا step first میں ہم نے کیا کیا initialize total first division and total mark sheet کو check کیا ٹھیک ہے step two میں کیا کیا میں نے take mark sheet of next student پہلے ہم نے initialize کریا اب ہم one by one ہر student کی mark sheet کو لیتے جائیں گے step three میں کیا check division column of mark sheet ہم نے جو ہمارے پاس mark sheet ہے اس کے column میں سے ہم نے division کو چیک کیا یعنی اس کی division جہاں پہ column جہاں پہ division آ رہا ہوں گا اسے چیک کیا اس کے بعد اگر دیکھا if it is first division اگر تو اس میں first division ہے تو ٹھیک ہے یعنی اگر اس mark sheet میں اس کی first division آ رہی ہے تو ہم next step پہ چلے جائیں گے four میں چلے جائیں گے add one to total first division یعنی جو ہمارے پاس first division والا column ہوگا اس میں ہم اسے add کر دیں گے یعنی لکھ لیں گے اسے اگر ٹھیک ہے اگر ہم نے وہ check کیا mark sheet اور اس میں to see if it is first division if no اگر first division اس میں اس student کی نہیں ہے تو ہم یعنی اس کا نام ہم کس میں لکھ دیں گے total mark sheet میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بات کیا اس total mark sheet check total mark sheet اگر ہم پاس check ہو گئی 50 اگر 50 student تھے na اگر 50 total mark sheet ہو گئی تو ٹھیک ہے اگر 50 ابھی processing نہیں ہوئی یعنی student one by one ہم check کر رہے 50 complete نہیں ہوا 30 40 جو بھی اگر if no complete نہیں ہو تو go to step 2 یعنی step 2 میں چلے جائیں step 2 یعنی next student mark sheet کو لیتے جائیں گے جب تک ہمارے پاس mark sheets complete نہ ہو جائیں 50 پھر اس کے پاس 7 کہ جانی ہمیں write total first division یعنی جتنی بھی ہمارے پاس first divisions آئیں جتنی بھی students کی اسے write کر اسے لکھ دیں step 7 میں ٹھیک ہے اور step 8 میں کیا کر دیں گے exit کر دیں سیمپل ہے سیمپل ہے کہ سب سے پہلے ہم نے initialize کیا جو ہمارے پاس first divisions تھی اور کو دیکھتے گئے پھر اس میں سب سے پہلے اس کے division کولم کو چیک کریں گے مارک شیٹ کے student ایک ون آیا student دوسری مارک شیٹ کی اس کے پاس ہم اس کے division کو چیک کریں گے ہمارے پاس first division ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں add کر دیں گے first division والے کولم میں اگر ہمارے پاس first division اس student کی نہیں بن رہی تو ہم کیا کریں گے step 5 میں چلے جائیں گے یعنی add کر دیں گے جو ہمارا total mark sheet والا کولم ہوگا اس کے پاس write کر دیں گے جتنے بھی ہمارے first یعنی ہمارے algorithm اسے کیا چاہیئے تھا calculate first division ٹوٹل first division چاہیے تھی تو ہم calculate کر لیں first division جتنی بھی students کی بن رہی ہوگی اسے write کر دیں اور step 8 میں کیا کر دیں گے exist کر دیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کمپیٹ ہوا اس next جو ہے اس کی اگزیمپل آپ خود کریں گے سمجھ نہیں تو بتا دیجی ہمارے پاس کے algorithm notations ٹھیک ہے algorithm کو کیسے لکھ سکتے ہیں finite step of algorithm notations is finite step by step step by step well defined list of well defined instruction for solving a particular problem problem by step well defined instruction for solving particular problem step by step algorithm notation سے ہم لکھیں گے یعنی ہمارے پاس کیا ہو گیا اس سے لکھنے کا following paragraphs لکھنے کے step ہو گیا ہمارے پاس first step میں ہم کیا کریں algorithm algorithm name each algorithm must be given a unique name for identification یعنی ہر algorithm کا identification کے لیے ہم unique name دیں گے کوئی بھی unique name for unique name of identification پھر اس کے بعد number number 2 ہمارے پاس کیا variable names variable names will be capital letters یعنی جو بھی ہم variables دیں گے اسے capitals letters میں شو کریں گے ٹھیک ہے اور second third کیا تھا ہمارے پاس sorry یہ third ہمارے پاس کیا ہو گیا step numbers step numbers میں کیا each statement of algorithm must be given unique number for identification ہر algorithm کی statement کو جو ہم unique number سے identify کریں گے یعنی کوئی بھی unique number دیں گے جیسے 1 2 3 etc ہر یعنی statement کا number لیدا دیں گے step by step change number دیں گے step 4 assigning value to a variable getting input from user read is get input from user یعنی اس سے ہم کیا کریں گے user سے input کو read کریں گے 5 کیا ہو جائے گا assigning variable سیٹ سیٹ کریں گے ویلیو کو assign کریں گے کسی بھی جو ہم نے variable دیا ہوگا اس میں assign کریں گے اور جو کہ یہ کمپیوٹر خود itself خود کرے گا اس کے بعد 6 step میں کیا ہو جائے گا ہم آئے پاس algorithm termination یعنی algorithm سے terminate ہونے کے لئے ہم کیا use کریں گے exist is used to terminate the algorithm پھر اس کے بعد 7 step commits یعنی اس میں جو ہے ان brackets ہم use کریں گے remarks یا commit دینے کے لئے کنٹرول ٹرانسفر ٹرانسفر کیا کرے گا go to step use کیا جائے گا go to step n یعنی کسی بھی step میں جانے کے لئے سب سے پہلے algorithm nutrition ہمارے پاس کیا ہوگی finite step by step list of valuable well defined instruction for solving a particular problem کسی بھی algorithm کو لکھنے کے لئے ہمارے پاس step by step جو ہے ہمارے پاس اس طرح سے ہم list بنائیں گے سب سے first میں کیا کریں گے ہم algorithm name یعنی ہر algorithm name unique ہونا چاہیے اس کی identification کے لئے اور variables first اس کے بعد step number ہر algorithm کا step number ہمارے پاس unique ہونا چاہیے یعنی change ہونا چاہیے ایک دوسرے step سے اور number third میں کیا variables name ہر جائے algorithm کو ڈیفائن کرنے کے لئے اس کے identification کے لئے ہمارے پاس variables change ہونے چاہیے اسے ہم کس میں use کریں کے capital letters میں اس کے بعد number fourth کیا ہوگیا getting input from the user اس میں کیا کریں گے ہم user سے input لیں گے کوئی بھی ہم user سے input لیں گے اور پھر اس کے بعد fifth کیا ہوگا assigning value to a variable جو ہمارے پاس values given ہوگی وہ ہم کس میں assign کریں گے variables میں assign کریں گے اس کے بعد number six میں algorithm termination یعنی exist ہوگا algorithm سے terminate ہونے لئے exist use کریں گے اور seventh میں comments comments کو use کرنے کے لئے ہم کسی remarks یا comment کو use کرنے کے لئے اس کے بعد control transfer میں گے go to step یعنی ہمیں کسی بھی step میں جانے کے لئے کنٹرول transfer لگے گا اب ہم algorithm notations اس کے بعد algorithm complexity ہمارے پاس ہوتی ہے جو main factors ہیں algo کو بنانے کے لئے ہمارے پاس دو complexity ہوتی ہے algorithm کی algorithm complexity ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے first کیا ہوگی time complexity موسیقی 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 Time is measured by counting the number of key operations such as comparing the sorting algorithm اور space complexity میں ہمارے پاس کیا ہو گیا Space is measured by counting اوپر والا ہی ہو گیا Maximum memory Space required by algorithm Algorithm complexity میں کیا ہو جائے گا Time complexity Space complexity Time complexity میں کیا ہے کہ Time is measured by counting the number of key operations such as comparison sorting algorithm یعنی ہم اپنا algorithm اس طرح سے لکھیں گے جس میں ہمارے پاس کم سے کم Time complexity Time consume Time کی complexity کم ہو یعنی اس طرح سے ہم Algorithm کو سوٹ کریں گے اس طرح سے Algorithm کو چھوٹے سے چھوٹا لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کی Complexity Time کی کم ہو Space complexity میں کیا ہوگا کہ ہم اس طرح سے اپنے Algorithm کو شو کریں گے Algorithm بنائیں گے جس میں ہمارے پاس کم سے کم Maximum Memory Space Required ہو Algorithm کی کمپیوٹر میں جو ہے Maximum Memory کم سے کم ہمارے پاس Required ہو اس کے بعد آج کے topic میں ہمارا Algorithm کا topic کمپیوٹ ہوا اب ہم چلیں گے flowchart next topic flowchart کی طرف flowchart کیا ہوتا ہے flowchart flowchart ڈھیک ہے flowchart is a symbolic flowchart کیا ہے is a symbolic representation symbolic اور اور Diagnometric representation of an algorithm representation of an algorithm it uses several geometrical figures to represent operation and arrows operation and arrows to show the direction of flow to show the direction of flows so is a symbolic and diagram representation of algorithm which which is a algorithm which formed in the way and in the way geometrical way and arrows shows arrows to show the direction of فلو ایروز اور اس کے سیمبول کا فلو